امران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ افراد تھے حملہ آور کو بقاعدہ تربیہ دی گئی لاہور میں پیس کانفرنس کرتے ہوئے عمر سرفراز چیما کا کہنا تھا کہ ملسم نوی تربیتی آفتہ حملہ آور ہے اور امران خان پر حملے کے وقت ایک سے زیادہ شوٹر موجود تھے کتنے حملہ آور موجود تھے تحقیقات میں جلدہ سامنے آ جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پولیگرافک ٹیسٹ سے سامنے آ گیا کہ جو ملسم کہتا رہا اس میں سچا ہی نہیں اب تک کی تحقیقات میں ثابت ہو چکا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت امران خان پر حملہ کیا گیا پولیگرافک ٹیسٹ کے مطابق ملسم نے کچھ جھوٹ بولے ملسم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تربیت حاصل کی تو ٹیسٹ میں ریٹرننگ مائنس میں تھی عمر سرفراز چیما نے کہا کہ لانگ مارچ روکنے کے لیے ہمیں دھمکیاں دی گئی حکومت کی طرف سے امران خان پر حملے کی مضامت نہیں کی گئی نون لی کے رہنما جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہمارا مطالبہ ہے کہ جی آئی ٹی سے تعاون کیا جائے مشیر داخلہ پنجاب نے مسید کہا کہ تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے کہ ملسم اکیلہ نہیں تھا ملسم نوید لاہور سے روانہ ہوا اور پانچ روز بعد وزیر آباد پہنچا ملسم کس کی گولی کا نشانہ بنا تحقیقات ہونا باقی ہیں لیکن ایک بات تحقیق میں سامنے آ چکی ہے کہ امران خان کے گارڈ کی گولی سے ہلاکت نہیں ہوئی فرانسک ٹیسٹ میں سیکیورٹی گارڈز کا اصلہ کلیر ہو چکا ہے بچھلی کی طلب میں واضح کمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ ذرائع کے مطابق لیسکو نے دو سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بنا دیا اور لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کمیشل اور گھرے لوگ فیڈرز پر لاکو ہوگا ذرائع کا بتانا ہے کہ ایک سے تین کٹیگری کے فیڈرز پر ارزانہ دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ صبح ساتھ سے شام سات پچے تک ہوگا جبکہ زیادہ نقصان والے فیڈرز پر چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی ذرائع کے مطابق لیسکو میں بچھلی کی طلب چوبیس سو میکاوارٹ ہے تاہم سنتی یونرز کو لوڈ شیڈنگ سے اسسنا ہوگا جنرل ریٹائر باشوا نے سنت اور الیکشن میں امران خان کی مدد کی اپنے اعزاز میں دیا گئے ایک شائعہ سے خطاب کرتا ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ انہوں نے آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے کسی بھی اقلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے صدر نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مسلحہ فاج کی گیر جانبداریت پر بھی بات کی اس موقع پر انہوں نے حاضرین کو ایک مزاہیہ بات سنائی کہ انیس سو نوے کی دعائی میں جب وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے اس وقت پارٹی کی امیدواروں کو اپنے کاغسات نامزدگی جمع کرواتے وقت اس سوال کا جواب دینا ہوتا تھا کہ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا نہیں انہوں نے واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایک امیدوار نے اقرار کیا کہ وہ شراب پیتا ہے جبکہ ایک اور امیدوار نے کہا کہ بس دو ہفتے قبل ہی پینا چھوڑ دی ہے صدر علبی نے کہا کہ میں نے یہ واقعہ اپنے ان وردی والے دوستوں کو سنایا ہے تاکہ انہیں یہ بتا سکوں کہ اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اسے آپ نے کل پر سو ہی چھوڑا ہے یہ سن کر سب ہنسنے لگے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب باتیں آرمی چیف سے شیئر کی ہیں صدر مملکت نے کہا کہ اگر فوج نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ سیاستدان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدان ہیں ایسے حالات پیدا کر دیں کہ جن میں آپ کو ان فوج کی طرف نہ بھاگ نہ پڑے آر ایف الوی کا کہنا تھا کہ باشوان امران کی سینٹ اور انتخابات میں مدد کی نئی شروعات کے لیے ماسی کو بھول جائیں اور معاف کر دیں امران کو پریشان ہونا چاہیے الیکشن اکتوبر میں ہوں گئے یا نہیں حکومت اور اپوزیشن کو تجویز دی اپریل یا مائی میں کروالے حکمران اتحاد نے پرویز الہی کی ناکامی کے لیے پلان بی تیار کر لیا امران خان کی 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی اسملی تحلیل کرنے کے حکمت عملی ناکام بنانے کے دعویدار حکمران اتحاد جسے اس نے پلان ایک ہی کامیابی قرار دیا اب اس نے پنجاب اسملی کی مخصوص مہمبران سے حتمی روابط کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی جسے پلان بی کا نام دیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ قاف کے سربراہ چہدے شجاعت کی حالیہ ملاقات میں اس پلان پر گراس روٹ لیول تک باتشید ہوئی جس کے تحت مخصوص مہمبران سے روابط کی تکمیل اور مصبت نتیجہ خیصے حکمران اتحاد کے نصیق پرویز الہی کے لیے ایوان سے اعتماد کے ووٹ میں ممکنہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوگی روابط کے لیے تجویز کیے گئے ممبران مبینہ طور پر پنجاب کے حکمران جماعتوں سے اختلاف رکھتے ہیں ذرائق مطابق یہ کام آسف زرداری چودری شجاعت جہانگیر ترین اور نونلی کے اہم رہنواں مکمل کریں گے اسی پلان کے تحت قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز ممکنہ طور پر پانچ جنوری کو واپس وطن آ رہی ہیں حکمران اتحاد نے صبائی وزیر حسنین بہادر دریشے کے صیفے کی نامنظوری کو پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے مابین آرزی سیٹلمنٹ قرار دیا یو اے ای حکومت نے کسی پاکستانی پر ویزر کی پابندی نہیں لگائی یو اے ای کے کونسل جنرل نے کہا کہ یو اے ای حکومت کی جانب سے ویزر کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی پاکستان کے شہری بلا تفریق متحدہ عرب امارات کے ویزر یا دیگر کسی بھی ویزر کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں انہیں ویزے دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سامباد اور لاہور کے علاوہ کراچی کونسلنٹ سے بھی ان شہروں کی پیدائش رکھنے والے یا رہائشی پاکستانی بھائیوں کی وہ خود ویزے لگا کر دے رہے ہیں کونسل جنرل بقیت عدیقل رمیسی نے افسوس اظہار کیا کہ ناجانے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ہر کچھ عرصے بعد مختلف قسم کی افائیں پھیلا دی جاتی ہیں ناجانے کون لوگ اس طرح کی افائیں کیوں پھیلا رہی ہیں واضح رہے کہ سماجی رابطوں کی کچھ ویب سائٹ پر اس طرح کے پوسٹرز گردش کر رہی ہیں جن میں پاکستان کے مختلف شہروں میں پیدا ہونے والے پاکستانی شہریوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی سیاحتی ویزے کی ببندی ظاہر کی جا رہی ہے ان پوسٹر میں ایپٹ آباد، دیرہ غازی خان، کوئٹہ، خوشاب، مزفرگر، سرگودہ، اٹک، ڈیرہ اسمائل خان، قصور، کرم، ایجنسی، نوابشا، شیخ پورا، باجور، ایجنسی، ہنگو، کوہٹ، لارکانہ، پارچنار، سکردو، چکوال، ہنزہ، کورٹی آزاد کشمیر، محمد، ایجنسی، ساہیوال اور سکھر نمائی طور پر شامل کیے گئے ان شہروں میں پیدا ہونے والے پاکستانیوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ویزے کے لیے اپلائی نہ کرے ورنہ انہیں مصرد کر دیا جائے گا